موسیح یسو کے بابرکت قادر اور قوی نام میں پاسٹر مقصودگل کی طرف سے مقدس محفل اور اس کے تمام محبران کو گریس بیبل فیلوشف منسٹری اور اس کے تمام قلیسیوں کو پریئر گروپس مسیحی گروپس جتنے بھی مقدس مسیحی گروپس ہیں جہاں جہاں میری آواز پہنچے آج صبح کا سلام قبول ہو میرے عزیزو میں روزانہ کی طرح قلام مقدس میں سے چند آیات پڑھ کر آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تو آئیے خدا کے زندگی بخص قلامے سے میں یہنہ رسول کی مارفت لکھی کی انجید اس کا چار باب اور سات آیت عز سے آگے چند آیات جو ہے پڑھوں گا اور آپ کے لئے دعا کروں گا آج جو ٹاپک آج جو انوان ہے یسو با حسیت نبی کیونکہ یسو سب کچھ تھا وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا تھا اور وہ با حسیت نبی بھی ہے ابن آدم بھی ہے کاہن بھی ہے بیٹا بھی ہے وہ سب کچھ ہے اگر ہم اس کی زندگی پر گوھر کریں اس کے قلام پر گوھر کریں تو وہ سب کچھ ہیں اس کے سوا ہم کچھ نہیں یسو با حسیت نبی بھی ہے خدا کی قلام میں یوں لکھا ہے سامریہ کی ایک عورت پانی بھنے آئی یسو نے اس سے کہا مجھے پانی پلا ہے کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مون لینے کو گئے تھے اس سامریہ عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامریہ عورت سے پانی کیوں مارگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے یسو نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بکشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا ہے عورت نے اس سے کہا آئی خداوند تیرے پاس پانی بھنے کو تو کچھ ہے نہیں اور کون گہرا ہے پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یکوب سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کون دیا اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے معاشوں نے اس میں سے پیا میں اب انیس آیت پڑھنا چاہوں گا عورت نے اس سے کہا آئی خداوند مجھے معلم ہوتا ہے کہ تُو نبی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو وہ جگہ یہاں پرستش کرنا چاہیے یروسلم میں ہے جس نے اسے کہا آئی عورت میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے نہ یروسلم میں تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے کیونکہ باپ اپنے لئے ایسے ہی پرستار ٹھونٹا ہے خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار سچائی سے پرستش کریں خدا کی مقدس پاکلام کے پڑے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو یہ حوالہ سب خدا کا کلام پڑھنے والے جانتے ہیں یہ یہ ہونا چار باب میں کہ جب خدا مجھے مسیح کا ایک سامری عورت سے ٹاکرا ہوتا ہے سامری عورت کوم پہ پانی بھنے آتی ہے اور وہاں بات چیت میں وہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے تیری باتوں سے تیری گفتگوز سے تو خدا اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور یہودیوں کا اور سامریوں کا کوئی آپس میں میرے ملابنہ تھا تو وہ اس بات سے ہی ہیران تھی تو خدا نے کہا کہ جا اپنے شوہر کو بلا تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر ہے ہی نہیں تو خدا نے اس کو یہ باتیں بتا دی یسو نے کہا کہ ہاں تو ساج کہتی ہے جس کے پاس ثابت ہو ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے اور پانچ شوہر تو کر چکی ہے جب اس نے یہ بات کہی تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اس نے تو میرا سب کچھ بتا دیا تو اس نے کہا کہ مجھے تو نبی معلوم ہوتا ہے تو میرے عزیزو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں خدا ہمارا زندہ خدا یسو مسی جو ہے وہ ایک نبی کی حصیت بھی رکھتا ہے نبی وہ شخص ہوتا ہے جو خدا سے برائے راست پیغام حاصل کرتا ہے وہ نبوت اور پیشن کوئی بھی کرتا ہے اور خدا کے روحان بیدوں کو سمجھنے کی بھرپور سلیت رکھتا ہے اور خدا کے پیغام کو لوگوں تک بڑے اختیار کے ساتھ پنچھ چاہتا ہے جیسا کہ خدا جلتی ہوئی جھاڑی سے موسیٰ کو بلاتا ہے اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ فیرون کے پاس جائے اور پورے اختیار کے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑائے اگر یہ خروج کی کتاب میں پڑھیں خروج تین باب اس کی چودہ سبیس سائت میں یہ لکھا ہے یہ سنیں یہ ہنہ سے درائے یردر میں ببتسمہ لینے اور ازمائے جانے کے بعد غلیل میں خدا کی خوش خبری کی منعادی شروع کی اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا یسو سامریا کی ایک عورت سے پوہ پر ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا یہ یونہ چار سات آج میں لکھا ہے پھر انیس میں لکھا ہے پھر بیلڈ میں عورتیں اور بچے بھی ہیں اس نے ایک لڑکے سے جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لے کر پانچ ہزار سے زیادہ لوگوں کو سیر کیا یہ تینوں اناجیل میں اس موجزے کا ذکر لکھا ہے تو اس کے موجزات کے باعث لوگ کہنے لگے جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فیل حقیقت یہ ہی ہے تو میرے عزیزو خدا مجیس باعثیت ایک نبی کی صورت میں بھی یہاں ظاہر ہوتا ہے یاد رکھیں کہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی رول قدس کی تاریخ کے سباب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے یہ دوسرا پترس کا خات ہے اور پہلا باب اکیس حیث میں تموت میں تین سولہ میں جہنا سات سولہ میں تو یہ سارے حوالہ جات ہیں جہاں خدا سولہ 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 نبی کے جاری ہے اس کے آسمان پر جانے کے بعد رسول اور دور حاضرہ کے مسیحی مبشر اس کے ارشاد آزن کی فرما برداری کرتے ہوئے انجیل کے پیغام کو دنیا تمام دنیا میں پھلا رہے ہیں اور آج بھی یہ کام جاری ہے جب تک وہ دوبارہ دنیا میں عدالت کرنے کے لئے آپ نے فرشتوں کے ساتھ نہ آئے تب تک ہم نے اس کے کلام کو دوسروں تک پنچاتے رہنا ہے خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکتے آپ کے ساتھ ہو آپ ہمیشہ خوش رہیں آئیے خدا کا حقیر نچیز ادنا سا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کے لئے دعا کو ہوں آئیے اپنے سر کو جھکائیں ہم دعا کریں گے بہر بر کے خالق اور مالک مسیح یسو میں میرے آسمانی باپ بڑی آجز انکساری سے تیرے قدموں میں سجدہ ریز ہیں دل کی گرائیوں سے تیرے شکر گزاری کرتے ہیں تیری دیوئی نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے بخشوں کے لئے زندگی کے لئے تندرستی کے لئے تُو بلا ہے تیری شف قطب دی ہے تیری وفاداری پوشت پوشت ہے میری یسو تُو نے دنیا میں آکر ہمیں مخلصی دی نجات دی ہمیں وہ رستہ دکھایا ہمیں تو اپنے باد شاہی میں کے لئے ہمیں تیار کرتا ہے آئیے میرے عزیزو ہم اس باد کے لئے تیار ہوں کہ جب یسو آئے تو ہم باد میں پھر اُس کا استقبال کر سکیں اور اس کے ساتھ جانے وارے ہوں میرے زندہ خدا ہمیں توفیق دے دنیا میں رہت ہوئے انسان پر دکھ مسئبت آ جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہے تو یسو نام اس کی بیمار ختم ہو جائے اور یسو جی اسے اٹھا کڑا کر کسی کے پاس اگر گھر نہیں اسے زمین گھر دے اگر سی کے بندوں کے ساتھ تو بڑی اڑییں کرتا بلکہ ان کے خلاف چلتا ہے تو آئیے ہم اس کا مقابل کے لئے تیار ہو جائیں خدا کے قرام یہ بات لکھ جب تم اس کا مقابلہ کرو گے تو یہ تم ان سے بھاگ جائے گا ہم مقابلہ کریں گے تو جیتیں گے فتح آپ کو قائم کریں مضبوط کریں ایمان میں مضبوط ہو کر اس کا مقابلہ کریں تو اس کی جورت نہیں وہ ہمارے سامنے ٹھائے سکے یسو کے سامنے نہ اسمان پہ نہ زمین پہ نہ پتان میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے میرے حضرت میں آپ کے لئے دعا کو ہوں جو بھی کسی کی بیماری ہے دکھ ہے پرابلم ہے میرا ایمان ہے جب وہ دعا کو سنیں جب وہ دعا میں شامل ہو تو اس کے ساری دکھ بیماری یہ سنا میں ختم ہو جائیں گی اور وہ یسو میں ایک نیا مخلوق ہو جگا وہ یسو کو مانے یسو کا اپنا سکتی نجات قبول کرے کیونکہ یسو کا یہ وعدہ ہے اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے آئیے اس ہمیشہ کی زندگی کے بار کہ سکے میری دعا میری التجا تیرے حضور بخور کی ماند پہنچے خدا میں ملک پاکستان کے لئے دعا کہتا ہوں جو ہمارا ملک ہے اس ملک کو خدا تو قائم رکھ یہ ہمیشہ قائم رہے اس ملک کے جو بھی حالات ہیں یہ سنا میں حالات بدل جاتے ہیں